اوم سبی کو سادر نمستے ہم بات کر رہے تھے دان کیوں دینا چاہیے دان کا محت تو کیا ہے ابھی بات کریں گے کہ دان کسے دینا چاہیے کسے نہیں دینا چاہیے اور کس سے لینا چاہیے اور کس سے نہیں لینا چاہیے کیونکہ دان دینا اور لینا دونوں ہی کرم ہیں تو دان کیول لینا ہی لینا نہیں ہوتا دان دینا بھی ہوتا ہے جو بیقتی دان لے رہا ہے اس کو دینا بھی ہے تو کس سے لیں اور کس کو دیں یہ بہت ہی بدھی پور وقت نرنے لینا چاہیے تو اس وشاہ میں میں جو بھی بات کروں گا یہاں بات ہے مہرشک کناند کے دوارہ بتائی گئی ہے ویششک درشن میں بہت اچھے سے چھٹوہ آدھائے اسی وشاہ میں دان کا ارث کیول دھن یا کرینسی دینا نہیں ہوتا سمیہ کا دان ہے وچوروں کا دان ہے دھن کا دان ہے شریر کا دان ہے شرم دان جو بھی ہے کل ملا کر کے سہیوگ سہیوگ کسی بھی روپ میں ہو سکتا ہے تو ہم اپنے پرتی بھی کیسے کہاں پر نویش کریں کہاں پر دان ہے نا دان بھی ایک نویش ہے کیونکہ ہم دان دے رہے ہیں اس کے بدلے میں ہمیں کچھ مل رہا ہے اور کئی گناہ ہو کے مل رہا ہے تو ہم کہاں پر نویش کریں اپنے سمیہ کا اپنے دھن کا اپنے سامر تھکا یہ بہت اچھے سے بتایا گیا ہے مہرشک کناند کے دوارہ میں تو کہتا ہوں کہ جیون کا پورا سوترو اسی میں ہے بس اتنی سی بات سمجھ میں آ جائے تو سمجھ لیجئے آپ نے جیون کو سمجھ لیا تو کئی بار ہوتا کیا ہے ویکتی دان تو دے رہا ہے کئی لوگ بہت دان دے رہے ہیں لیکن وہ کہاں دے رہے ہیں نہیں پتا کئی بار دان دے کر کے بھی اتنا بڑا پاپ کما لیا جاتا ہے جتنا بڑا پاپ وہا ویکتی ساکشات روپ میں پرتیکش روپ میں نہیں کر پاتا لیکن دان دے کر کے وہ اتنا پاپ کما لیتا ہے اب آپ سوچیں گے کہ پاپ کیسے ہو سکتا ہے دان دینے سے تو پڑنے ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی گلی میں کئی بار آتے ہیں وہ ہری چادر والے اللہ کے نام پر دے دے اور آپ اس کی جھولی پیسہ ڈال رہے ہیں کوئی بھی تھوڑا سا بھی ویوے کی ویکتی آپ کو آ کر کے کہتا ہے کہ آپ گلت جگہ دے رہے ہیں آپ ان کو کیوں دے رہے ہو یہاں سے جا کر کے شرب پینگے تو عدکانش لوگوں کا یہی جواب ہوتا ہے یہی اتر ہوتا ہے وہ یہی کہتے ہیں دیکھو ہمارا کام ہے دان دینا اب وہ اس کا پریوک کہاں کرے کہاں نہیں کرے اس سے ہمیں کیا لینا دینا ہم نے دان کیا ہمارا پننے ہو گیا اب اس سے وہ جو بھی کرے اس کا پاپ پننے اس کے حوالے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے ایسا لوگ کہتے ہیں تو اس لئے وہ کہیں بھی پٹک دیتے ہیں پیسہ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کیوں کیونکہ یدھے آپ نے غلط ویکتی کو دان دیا تو وہ ویکتی اسی دان کا آپ کے دوارہ دیئے گئے دھن کا دروپیو کرے گا اپنے لیے اور سماج کے لیے آپ نے کسی ایک غلط ویکتی کو دان دیا اس نے آپ کے پیسے سے شراب پی لی سوائم کا نقشان کیا ہنی کی اب شراب پی کر کے وہ اپنے گھر پریوار پڑوسیوں کے ساتھ کیا کیا کرے گا وہ آپ سوچ نہیں سکتے تو آپ کے دیئے ہوئے پیسے سے وہ مدھوش ہوا شرابی ہوا نشے میں ڈو گیا اور اسی نشے کے کارن وہ بہت لوگوں کو پریشان کر رہا ہے تو اس کی جڑ میں کون بیٹھا ہے آپ بیٹھے ہیں پاپ اور پنے تین پرکار سے ہوتے ہیں مہرشی پتنجلی کہتے ہیں کرت کارت اور انمودت ایک تو ہوتا ہے ہم سوائم پاپ یا پنے کرتے ہیں ایک ہوتا ہے ہم کسی سے کرواتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ ہم نہ کر رہے ہیں نہ کروا رہے ہیں لیکن ہم اس کا انمودن کر رہے ہیں سہیوک سامرت سہیوک کر رہے ہیں بس ایسے ہاں بہت اچھے کر رہے ہو نہ تو ہم اس میں پرچکش روپ سے ہیں نہ دوسرے طریقے سے کارت روپ سے اسے کروا رہے ہیں کہ بھائی یہ کرو سوائم نہیں کر رہے کروا رہے ہیں ایسا بھی نہیں ہے ہم بس سہیوک کر رہے ہیں نہ تم کر رہے ہو بہت اچھا کر رہے ہیں اس میں بھی آپ سائیو کرتے ہیں تو اس کے بھی آپ پاپی ہیں آپ کسی ایسے ویکتی کو دان دیتے ہو جو روز شراب پی رہا ہے تو وہ آپ کے بھروشے ہی بھر روز سراب پیے گا تو ایک شرابی کو آپ پال رہے ہیں سماج میں ایک شرابی آپ نے پیدا کیا اس کا پاپ آپ کو لگے گا ہم دان دے رہے ہیں تاکہ ہمیں کچھ شانتی ملے کچھ اچھا ملے کچھ پڑنے ملے لیکن ہو جاتا ہے پاپ میں نے دیکھا ہے میں اجمیر میں رہا ہوں ادھیان کیا ہے گرکل میں وہاں سے دو تین بار اجمیر کی درگاہ گئے ہیں ہم دیکھنے کے لئے بس دیکھنے ہی جاتے تھے کہ وہاں پر کیا چل رہا ہے کیونکہ میں تو دینہ لینہ نہیں ہے تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے وہاں پر دو بڑے بڑے پاتر رکھے ہیں جس میں جیسے علوہی سبجی بناتا ہے اس کو کرائے جیسا بولتے ہیں وہ بہت بڑی بڑے جس میں کئی سارے لوگ اندر گھس جائیں تو دیکھیں گے بھی نہیں اتنا بڑا ہوتا ہے اور وہاں نوٹ سے بھرا ہوگا ہے اس میں اتنے نوٹ گرتے ہیں نوٹ چاول اور اجمیر کی درگاہ پر ستر پرتیشت ہندو جاتے تھے تیس پرتیشت مسلم ابھی یہ سوشل میڈیا پر جاگ رکتہ ہونے کے بعد ہندووں کی مرکتہ میں وہاں پر کمی آئی ہے ابھی ہندو اتنا نہیں جاتے ہیں اندر گاہ پر تب بہت زیادے تھے اور ابھی بھی جاتے ہیں جانے والے تو ابھی بھی جا رہے ہیں تو وہاں پر وہ اپنا پیسہ دیکھ کر کے آ رہے ہیں کس لیے خواجہ گریب نماز کی شرڑوں میں کے جی این آپ نے لکھا دیکھا ہوگا اوٹو پر گاڑی پر خواجہ گریب نماز آپ اس کا اتحاس پڑھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا وہ کون تھا آدمی پرتویرہ چوہان کے ساتھ تو اس نے کیا 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 کروایا اور ان کی پتنی کے ساتھ انہوں نے کیا 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 کروایا کیسے آکرمڑ کیا وہ آپ پڑھیں گے تو پتا چل جائے گا آپ اپنے ہی شتروں کی درگاہ پر جا کر کے دان دے رہے ہیں اس پیسے کا پریوک کہاں ہوتا ہے یہاں آپ بہت اچھے سے سوچ سکتے ہیں لب جہاد بہت پرچند روپ میں بھارت میں چل رہا ہے اس کے لیے جو لڑکے چین کیے جاتے ہیں کہ تم کو اتنی لڑکیاں فانسان ہیں تو ان کو مسجد سے مولویوں کے دوارہ ان کے جو بھی سنستائیں ہیں وہ ان کو پیسہ دیتی ہیں ان کو بائیک دیتی ہیں ان کو پینٹ شرٹ سینٹ لگانے کے لیے چسمیں کے لیے پیٹرول کے لیے جوتے کے لیے موبائل کے لیے ہر چیز کے لیے وہ پیسہ دے رہے ہیں کہاں سے آ رہا ہے وہ پیسہ آپ نے کبھی سوچایا ہے سارا پیسہ تمہارا ہی گھم پر کر کے تمہارے ہی ویرود میں اس کا پریوک کیا جا رہا ہے آپ پیر مجار درگاہوں پر آپ دے رہے ہو پیسہ اس کا پیسہ جہاد کے لیے کام آتا ہے آپ نے کس لیے دیا آپ نے دیا پننے کے لیے لیکن آپ کا ہی پیسہ گھم کے تمہارے ہی خلاب پریوک کیا جا رہا ہے اس سے ہی شستر بنایا جا رہے ہیں چاہے وہ کسی بھی پرکار کے شستر ہو ان کے چاہے لب جہاد ہے وہ بھی شستر ہے ان کا لینڈ جہاد ہے اور جو پیٹرول بم جو بھی ہے دلی میں دنگے میں جو کام آئے وہ سب پیسہ تمہارا ہی ہے تمہارا ہی پیسہ گھوم کر کے تمہاری چھاتی پر آکے بیٹھ جاتا ہے چھرا گاؤپ دیتا ہے تمہاری چھاتی میں تمہارا ہی پیسہ تم نے پانسو کا نوٹ دیا وہی پانسو کا نوٹ ایک چاکو کے روپ میں بدل کر کے آپ کے سینے میں گھوس جاتا ہے آپ کی بہن بیٹیوں کو گھر سے اٹھا لے جاتے ہیں وہ لب جہاد کے نام سے آپ کا ہی پیسہ ہے جس سے وہ ویقتی جو آپ کی بیٹی کو اٹھا کے لے گیا یا نہیں کہ جو آپ کا شتر ہو ہے وہ آپ کے پیسے سے ہی آپ کا اپنا خرچہ چلا رہا ہے تو آپ گلت لوگوں کا سہیو کر رہے ہو یہ آپ پاپ ہے یہ کاریت پاپ ہے اور جو لوگ کہہ رہے نا کہیں بھی دینا چاہیے تو آپ نے کس لیے دیا آپ کا ہی پیسہ آپ کا شتر ہو بن گیا آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کیوں کیونکہ آپ کے دماغ میں یہی بیٹھا تھا دان دینا چاہیے کہیں بھی دینا چاہیے کیا فرق پڑتا ہے تو آپ دے رہے ہیں ایک بات آپ کو بہت اچھے سے سمجھنی چاہیے اور ویوارک جوان میں بھی آپ کو دیکھتا ہے شاستر کیا کہتا ہے اس سے اتنا کوئی مطلب نہیں آپ سیدھے سیدھے سمجھ سکتے ہیں یعنی آپ ایک ویاپاری ہیں تو ویاپاری کیا کرتا ہے سو روپے لگائے گا تو پانسو لینے کے چکر میں رہتا ہے اور یہی تو ویاپار ہے جہاں سے ہم کو لاب ہو وہ ویاپار ہے کوئی ویاپاری سو روپے لگاتا ہے کئی پر اور وہاں سے اسے پانسو روپے ملتا ہے اور اسی ویاپاری کو بتا دیا جائے کہ آپ یہاں پر سو روپے لگائیں گے بدلے میں آپ کو ایک ہزار ملے گا آپ سو روپے کا کرتے ہیں تو ہزار روپے آپ کو پروفٹ ہوگا تو وہاں بھی آپ اپاری پیسہ کہاں لگائے گا جہاں سے پانسو ملتے ہیں وہاں لگائے گا یا ہزار ملتے ہیں وہاں لگائے گا سیدھی سی بات ہے مورک ویقتی بھی جانتا ہے اتنی سی بات وہ وہاں لگائے گا جہاں سے ہزار ہو کر کیا آتا ہے لیکن اسے دو ہزار کو آفر مل جائے تو کہاں لگائے گا وہ ہزار کو ترنت لات مارے گا ہزار والے آفر میں ترنت دو ہزار والے میں وہ سو روپے کا نویش کرے گا انویسٹمنٹ کرے گا وہ تو ہم زیادہ سے زیادہ ریٹن میں لاب چاہتے ہیں ہر چیز میں کیول دھنے ہی نہیں ہیں تو ہمیں ایسی جگہ پر نویش کرنا ہے جہاں سے کئی گناہ ہو کر کہ ہمیں ملے وہ کیول دھنے ہی نہیں وہ شانتی بھی ہو سکتی ہے سکھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو آپ ایسی جگہ دھن نہ دیں ٹھیک ہے وہاں سے سماج میں ہانیاں ہو رہی ہیں تو آپ کا پیسہ سکھ لائیا یا شانتی لائیا یا دھک لائیا یا اشانتی لائیا دھک اور اشانتی سی دیسی بات ہے تو وہاں پر نویش نہیں کرنا ہے کیونکہ وہاں پر لاؤس ہوا ہے آپ کے پیسہ گلت جگہ گیا تو لوس کا بیاپار کون کرتا ہے کوئی مرک نہیں کرتا لیکن آپ مرک ہیں آپ یہ سب کر رہے ہیں آپ کو پاپ بھی لگ رہا ہے آپ کی آتما کا انہان ہو رہا ہے آپ کے جیون کے لیے بھی گھا تک ہے اور اب وہ کر رہے ہیں تو ایسی جگہ پر دان نہیں دینا چاہیے تو کہاں دینا چاہیے تو اس سے اچھا وکلپ اور کیا ہے جیسے سو جیسے پانچ سو اور ہجار دو ہجار کا وکلپ میں نے بتایا ایسے ہی دان میں وکلپ ہوتے ہیں تو کہاں دینا چاہیے وہاں نہیں دینا چاہیے تو کہاں دینا چاہیے اس سے اچھی جگہ پر دینا چاہیے جہاں پر ہانی نہیں ہوتی ہے تو ہانی نہیں ہوتی ہے ایسی کونسی جگہ ہے تو جیسے مندر میں دے دیا مندر میں آپ نے دے دیا پیسہ تو وہ آتنکباد میں تو کام آنے والا ہے نہیں ٹھیک ہے تو مسجد میں دیئے گئے دھنسے اچھا ہے کہ آپ مندر میں دان دے رہے ہیں لیکن مندر میں بھی دان دیا اس سے سماج کو کیا لاب ہوا ابھی بڑے بڑے مندر تو سرکار کے قبضے میں ہیں وہاں آپ جو پیسہ دیتے ہو ادھیکانشو تو بڑے بڑے مندر سے سرکار لے جاتی ہے اور وہی سرکار ان لوگوں کو حج پہ بھیجتی ہے ان کے لیے راشن دیتی ہے پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہے تو آپ کے دوارہ مندر میں دیا گیا پیسہ آپ کے دھرم کے لیے اپیوگ نہیں ہوا وہ ان لوگوں کے لیے اپیوگ ہو گیا اور اس میں سے جو بچا مندر میں بھی یہ بچ گیا تو وہ کس کام آ رہا ہے مندر میں زیادہ تر تو پیسہ کئی بار اتنا آتا ہے اور آ رہا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ پیسہ جا کہاں رہا ہے مندر میں بھی پیسہ دے رہے ہو تو اس سے مان لیجئے کہ اس سے بندہ رہا ہو رہا ہے یعنی کہ لوگ بھوجن کر رہے ہیں تو بھوجن کرنے میں بھی آپ کو ریٹن کیا ملا لوگوں کی بھوک مٹی اچھی بات ہے بھونکوں کو بھوجن کہلانا اچھی بات ہے لیکن اس سے بھی اچھی جگہ ہو سکتی ہے لوگوں کو دھرم کے لیے دان کی بات کرو نا وہ بھنڈارے میں پیسہ دیتے ہیں اتنے اتنے بھنڈارے بھنڈارے ہم سمجھ رہے ہو نا مال پوہ کھیر اتنی بنتی ہے ٹرولی کی ٹرولی بھر بھر کے ٹیکٹر میں بھر بھر کے لے جاتے ہیں اور ہجار ان لوگ بھوجن کر رہے ہیں اور بھوجن میں لوگ اتنا دان دیتے ہیں آپ پوچھئے ہی مت یجے کے لیے ان سے مانگونا تو وہ نہیں دیں گے یجے میں ان کا کوئی رجان نہیں ہے کوئی روچی نہیں ہے بھنڈارے میں ان کا پورا رجان ہے اور جن کے پاس نہیں ہے وہ بھی ہجار دو ہجار کر کر کے وہ مل کر کے اور وہ بھنڈارہ کر دیتے ہیں تو سوچ لیجئے آپ نے ایک ہجار لوگوں کو بھوجن کرا دیا تو وہ بھوک مٹی ان کی ٹھیک ہے اگلے دن وہ پھر بھونکے ہیں اور آپ بار بار ان کو بھوجن کرا رہے ہیں تو وہ اب آپ کے بھرو سے بیٹھ جائیں گے کہ روچ تو یہ بھوجن کرا ہی رہے ہیں اب کرنے کی آوشکتہ کیا ہے تو آپ نے اتنے ناکاراویقتی پیدا کر دی ہے اور آپ ان کو بھوجن بھی کرا رہے ہیں تو بھوجن سے انویسٹمنٹ سماج کے لیے اس نے کیا کیا جس نے بھوجن کھا لیا اس نے سماج کے لیے کیا کیا کیول اپنی بھوک مٹائی تو آپ نے کیول ان کی بھوک مٹائی اس کے ریٹرن میں اب اس سے آگے کی جو پرکریہ ہونی تھی وہ بند ہو گئی تو مسجد سے اچھا تھا مندر میں دان دینا لیکن مندر میں بھی آپ دان دیتے ہو اس سے بھی مندر میں دان دے رہے ہو اور مندر بنا رہے ہو روز مندر کھڑے ہو جاتے ہیں مندر کے لیے دان ماؤنا کہ بھائی مندر بنانا ہے بھگوان پرش رام کا رام کا روز نئے مندر بن رہے ہیں ابھی اس کون کا بن رہا ہے فرندہ ون میں چند رو دے مندر اور لوگ دان دیں گے وہاں پر خوب دیں گے جائیں گے اور وہ پیٹیاں بھر بھر کے مندروں میں جاؤں انہاں خوب بھر بھر کے دان دیتے ہیں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ایسی جگہ پر جہاں سے پروپٹ ملی نہیں رہا ہے آپ کا پیسہ گیا اس کون میں دیتے ہو تو دوسری جگہ گیا وہ دیشوں میں بھی گیا تو بھوجن کر آ رہے ہو یہ نہیں اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے اس سے بھی اچھے وکلب ہو سکتے ہیں جیسے کہ کوئی ویکتی سماج کو جاگرک کرنے کا کاری کر رہا ہے اس کو آپ دان دے سکتے ہیں مندر کا وکلب آپ کے سامنے ہے مسجد کا وکلب آپ کے سامنے ہے اور ایک دھارمک ویکتی جو سماج کو جاگرک کرنے کا کاری کر رہا ہے تو آپ تینوں میں سے کہاں دیں گے دھارمک ویکتی کو دینا چاہیے جو سماج کے لیے کام کر رہا ہے سماج کے کلیانڈ کے لیے دن رات لگا ہوا اس کو دان دینا چاہیے تو جیسے کہ سو ہزار دو ہزار والی جو اسکیم تھی تو جس میں جتنا زیادہ ہمیں ملتا ہے تو پچھلے والی کو ہم لات مار دیتے ہیں تو ہم نے ہزار لوگوں کو بوجن کرایا کچھ بھی نہیں ملا اس سے ٹھیک ہے ان کی بھونک مٹ گئی اتنا ملا لیکن آپ کسی ایک وقتی کو دان کرتے ہو جو سماج کے لئے کارے کر رہا ہے تو وہ اسی پیسے سے کتنے لوگوں کو شکشت کرے گا وہ جو لوگ بھونکے بھی مر رہے ہیں جن کو بھنڈا رہے گی جرورت ہے وہ لوگ اشکشا کے کارن بھونکے مر رہے ہیں تو ان کو شکشت کر دیا جائے گا ایک وقتی کو تو وہ جیون میں کبھی بھی پھر اس کو کسی کے آگے ہاتھ فیلانے کی عوشتہ نہیں ہے تو آپ نے ہمیشہ کے لئے اس کی بھونک مٹا دی یہ کسی بھی وقتی کو شکشت کر دیا تو شکشا کے لئے دان سب سے پہلے دینا چاہیے تو دان کسے دینا چاہیے سب سے پہلے سب سے اچھے وقتی کو جو اس کا سب سے ادھیک اپیوگ کر سکے آپ نے ایک بھنڈا رہے میں جیسے کہ مان لیجے آپ نے گھر میں کوئی بھی بھاگوات کرایا کچھ بھی کرایا اور بھاگوات کا پھر بھنڈا رہا بھی بہت بڑا ہوتا ہے آپ نے دو تین ازار لوگوں کو بھوجن کرا دیا اور اس میں دس لاکھ روپے کا خرچہ ہوا کم سے کم کم سے کم دس لاکھ اتنا تو ہوئی جاتا ہے دس لاکھ روپے آپ نے وہاں پر لگایا اور وہ بھوجن کر کے گئے صبح سوچالیا اور صاحف گیا دس لاکھ کیا ملا کچھ بھی نہیں تو ریٹرن میں سماج کو کیا ملا کچھ بھی نہیں یہاں آپ دس لاکھ روپے ایک ایسے وقتی پر لگا دیتے ہیں جو گرکل میں شکشہ ادھیان کر رہا ہے دھرم کے لیے اپنے آپ کو جاننے کے لیے سماج کے اندھوشواس عویدیا کو مٹانے کے لیے یادے آپ نے اس پر دس لاکھ روپے کرچ کر دیا مان لیجے دس لاکھ میں ایک ودیارتی پڑھ کے تیار ہو گیا اب وہ پورے جیون سماج میں کتنے لوگوں کو صدارے گا اس کی آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے دس لاکھ روپے آپ نے انویسٹ کیا بھوجن میں کیا ملا کچھ نہیں یہاں دس لاکھ آپ نے دیا تو آپ کو عارتھک روپ سے بھی وہ بچا لے گا جو دھارمک ویکتی ہے نا وہ عارتھک روپ سے بھی تمہارے دھن کو بچائے گا ادھیاتمک روپ سے آپ کو بڑھائے گا آپ کی انتی کرائے گا وہ تو بات الگ ہے آپ نشا کرتے ہیں ایک ویکتی گھٹکا بھی گھتا ہے نا ایک دن میں سو روپے کی کھا جاتا ہے گھر میں پانچ لوگ ہیں پانچ سو روپے کا نشا کر رہے ہیں مہینے میں کتنے کا کر رہے ہیں پانچ سو سے پندرہ ہجار مہینے کا ہو گیا ایک مہینے کا پندرہ ہجار ایک سال میں کتنا ہو گیا ایک لاکھ اسی ہجار اتنے کا آپ نشا کر رہے ہیں دس سال میں کتنے کا کر لیں گے کر لو اس کا گھڑا اب اتنا آپ نشا کر رہے ہیں یا دے آپ نے وہی نشے کا پیسہ کسی ایک گھرکل کے ویکتی کو برمچاری کو دان ہیا اور وہاں ویکتی گھرکل سے نکل کے سماج کی سیوہ کر رہا ہے اور آپ کے پریوار کا نشا بھی چھوڑوا دیا نا اس نے تو آپ کو کئی لاکھ کا لابدھو ایسے ہی ہونے والا ہے آپ کے دس لاکھ بچ گئے نا یا دے آپ نے نشا چھوڑ دیا ان کے کہنے سے اور کیول نشا ہی نہیں ہے جیون میں ہم پریگرہ میں اتنے فنسے ہوئے ہیں کہ اتنی وستوں کا پریوک کر رہے ہیں جن کی ہم کو واسطہ میں آگوشکتہ ہی نہیں ہے لاکھوں اور کرونوں کا انویسٹ ہم ایسے ہی کر رہے ہیں اس میں کچھ نہیں مل رہا ہے ہم ایسے انویسٹ کر رہے ہیں جس کا پرینام کچھ اچھا ہے ہی نہیں کوئی پروپٹ نہیں ہے بس گیا سیدھے لاؤس آپ کسی کو دہیج دے رہے ہیں کوئی کسی سے دہیج لے رہا ہے بھوجن ہو رہا ہے سادھی پارٹی میں یوں ہی اڑا رہے ہیں تو ایک ویکتی اپنی شادی میں بیس پچیس پچاس لاکھ ایسے ہی اڑا دیتا ہے اور اسی پچاس لاکھ میں سے دس لاکھ روپیا اس نے کسی ایسے ویکتی کو دیا جو دھارمک بن گیا آپ کے پیسے سے وہی ویکتی یہ دے آپ کو اتنی سی سچا ہی بتا دے کہ آپ یہ ویرتھ پیسہ گھوا رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے آپ پریگرے کا پالن کرو جیبن میں کم سے کم وستوں کا پالن کرو اور اپنے پیسے کا صحیح جگہ اپی اکھ کرو تو وہ پچاس لاکھ روپیا جو آپ شادی میں اڑانے والے تھے وہ بچ گیا تو آپ نے کتنا لگایا دس لاکھ اس ویکتی کے اوپر خرچ کیا تھا اس نے تمہارا پچاس لاکھ بچا دیا یعنی کہ چالیس لاکھ روپیا کا پروفٹ اور کیول آپ کا ہی نہیں کیول ایک ہی پریوار کا نہیں وہ کتنے پریوار والوں کا بھلا کرے گا کتنے لوگوں کو جاگرک کرے گا یہ میرے کہنے سے ہزار دس ہزار لوگوں نے بھی نشا چھوڑا اور ہزار دس ہزار لوگوں نے بھی یہ سادی کا فالتو کا نوٹنگ کی ڈرامے باجی میں جو پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ ڈرون کیمرہ اڑکے آ رہا ہے کریم پاورڈر مہنگے مہنگے کپڑے ٹینٹ اور الوائی بہت یہ نوٹنگ کی جتنی بھی ہے وہ سب بند کر دی ایک ہزار پریوار نے تو آپ لگائیے بیچ لاکھ کا گناہ یہ کتنا کروڑ روپیہ بچے گا کیول آپ کے وہی دس لاکھ روپے میں اور یہ کیول آرثک روپ سے ہے اتنا پیسہ آپ کا بچا رہے ہیں مانسک روپ سے وہ آپ کو کتنا ٹھیک کرے گا وہ تو بات ہی الگ ہے کیونکہ وہ مول روپ سے وہ ارث پہ کام نہیں کر رہا ہے مول روپ سے وہ مانسک روپ سے اور آتما پر بات کر رہا ہے وہ آپ کی انتی چاہتا ہے تو آپ کو آتمک روپ سے ششکت بنائے گا تو گھر میں گرہ کلیس جتنے بھی لڑائی جگڑے ہوتے ہیں اور ان جگڑوں میں وکیل کورٹ کچہری ہوتا ہے اس میں کتنا جاتا ہے آپ اپنے جیون کا کتنا ستیا ناش کر رہے ہیں اس سب سے بچ جاتے ہو تو آپ کا اربوں روپے کا فائدہ ہے پورے جیون میں ایک پریوار کا ہی اور کتنے پریواروں کو صدھارے گا ایک ویکتی آپ جانتے ہیں کوئی بھی ویکتی ادھیعتمک ہو جاتا ہے اور اسم آج میں کام کرتا ہے تو ہجاروں لوگ اس کے پیچھے ہوتے ہیں اور ان کا جیون صدھارتا ہے تو وہی دس لاکھ روپے ہے کسی ایک پریوار نے دیا اس کو پڑھانے کے لیے وہی دس لاکھ روپے آج جیون کام کرے گا ایک ویکتی کتنوں کو صدھارے گا اور وہ ویکتی جو صدھارنے کا کام کر رہا ہے اس نے بھی یہ دے اپنے جیسا کوئی ویکتی کھڑا کر دیا جیسا کہ ہوتا ہے ایک آچارے ششے بناتا ہے پھر وہ ششے آچارے بن جاتا ہے پھر اس کے کئی ششے ہوتے ہیں پھر وہ اور کئی آچارے بناتے ہیں تو یہ بھی وائرس کی طرف ہیلتا ہے تو وہ ویکتی اپنے جیسا ایک اور کھڑا کر لے گا اسی پیسے سے تو پھر وہ کتنوں کو صدھارے گا سوچئے آپ نے دیکھا ہوگا وہ مارکیٹنگ والا کام تین لوگوں کو جوڑو پھر وہ نو لوگوں کو جوڑیں گے پھر وہ ستھائیس کتنا ہوتا ہے کرتے جاؤ اس کا تین 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 جھوڑتے جاؤ وائرس کی طرف ہیلتا ہے ایسے ہی اچھی بات ہے ایک ویکتی کتنوں کو بناے گا پھر وہ کتنوں کو بناے گا وہی پیسہ کام کر رہا ہے کتنی بڑی بات ہے مندروں سے آدھیاتمک دھارمک ویکتی نہیں نکلتے ہیں کتنے بھی بڑے مندروں لوگ وہاں درشن کرنے جاتے ہیں اس مندر کی بجے سے مندر کے خارن سے کوئی دھارمک اور آدھیاتمک نہیں بنتا ہے یعنی مندروں سے کوئی ویکتی دھارمک اور آدھیاتمک ہوتے تو بھارت میں لاکھوں مندر ہیں اور لاکھوں مندر میں ایک ایک مندر میں روز ہجاروں لوگ تو جا ہی رہے ہیں سیکڑوں جا رہے ہیں تو پھر وہاں سے دھارمک ہو کر کے لوٹنے چاہیے تھے اور اس حساب سے آج پورا بھارت دھارمک ہونا چاہیے تھا لیکن ہے کیا بلکل بھی نہیں اس کا ہلٹا ہے وپریت ہے ادھارمکوں کا دیش بنا ہوا ہے یہ پورا پورا بشوہ ہی ادھارمکوں کا ہے لوگ چرچوں میں جا رہے ہیں کوئی مسجدوں میں جا رہے ہیں لیکن ملا کیا کچھ بھی نہیں کسی بھی مندر سے آدھیاتمک ویکتی نہیں ہی نکلتے ہیں آدھیاتمک دھارمک ویکتی شکشہ سے نکلتے ہیں مندروں میں شکشہ نہیں ہوتی ہے دھیان رکھنا شکشہ ہوگی گروہوں کے پاس گروہ کلوں میں وہ گروہ کل چاہے کسی بھی پرمپرہ کے ہوں چاہے وہ آ رہے سماج کے ہوں چاہے کسی بھی ان پرمپرہ کے ہوں وہاں سے ویکتی شکشت ہو کر کے نکل رہے ہیں وہ اپنی اپنی مانتہ ہیں پرمپرہ ہیں جو بھی ہوں وہ صحیح غلط کیا ہے وہ ایک بات الگ ہے لیکن وہاں سے وہ اپنی بدھی کو بڑھا کے آ رہے ہیں اپنے جیون کے ویسنوں کو دور کرنے مندر میں جا کے کیا ہوتا ہے مندر میں آپ جا رہے ہیں بس ہے پرمپرہ یہ دے دو بس مانگ کر کے بیکاری کی طرح چلے آئے بس وہاں سے سیکھا کیا کچھ بھی نہیں تو آپ نے کرونوں کے مندر کھڑے کر دیا اور وہاں سے انویسٹمنٹ کیا وہاں پر کرونوں کا اور وہاں سے پروپٹ کیا ہوا کچھ بھی نہیں اسی پیسے سے آپ نے گرکل بنا دیا اس گرکل میں اتنے لوگ پڑیں گے اتنے بچے پڑیں گے کہ وہاں نکل کر کے یہ سماج کا بھی بھلا نہیں کریں تو ان کا تو ہو جائے گا بھلا کم سے کم پچاس سو لوگ آپ کے پیسے سے پڑ جائیں گے تو اس سو لوگوں کا جیون تو دھنے ہو گیا لیکن مندر سے کسی کا دھنے نہیں ہوا مندر میں ایک دو بیکتی دس بیس جو کام کر رہے ہیں ان کا کام ہو گیا اور ان کا بھی پیٹ بھرنے کا کیونکہ ادھیات میں نہیں ہے تو تب تک جہاں ادھیات میں نہیں ہے وہاں پر پیٹ ہی ہے پیٹ بھرو اور کچھ بھی نہیں ہے تو وہاں پر ایسی کوئی بات ہے نہیں ہے تو مسجد سے اچھا ہے مندر میں دان کریں مندر سے اچھا ہے آپ کسی گرکل میں کسی ایسے بیکتی جو سماج کے لیے کاری کرتا ہے تو اس میں سب سے پہلے کس کو دان دینا ہے سب سے پہلے جہاں سب سے پہلے وہاں دان دینا ہے جہاں سب سے اچھا پروپٹ ہوتا ہے آپ بیاپار میں بھی لگاتے ہیں تو سب سے پہلے کہاں لگائیں گے جہاں آپ کو اچھا وکلپ دیکھے گا جہاں سب سے زیادہ پیسہ مل رہا ہوگا آپ کے پاس یادی سو روپیہ لگا کے دو ہزار کا وکلپ ہے اور سو روپیہ لگا کے ہزار کا وکلپ ہے تو آپ پہلے دو ہزار کا چنیں گے کسی بھی کاران وش یادے دو ہزار روپے کا آفر اب نہیں رہا یا آپ کو نہیں مل رہا ہے کہیں سے تب آپ ہزار روپے کے لیے نیویش کریں گے اسی دیسی بات ہے بدھیمان ویکتی وہ ہے جو سب سے پہلے دو ہزار کا نیویش کرے گا تو بدھیمان ویکتی وہی ہے جو اپنا دھن سب سے پہلے ایسی جگہ نیویش کرے گا جہاں سے کرانتی ہو سکتی ہے اس کے جیون میں جس کو دے رہے ہیں اس کے جیون میں اور وہ اوروں کے بھی جیون میں کتنے لوگوں کے جیون میں کرانتی لائے تھا سب سے اچھا پروفیٹ آپ کو وہاں سے ہونا ہے اور سماج میں صدھار ہوگا تو آپ کو ہی تو ملے گا اس وشہ میں میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ وہ لوٹ کر کے آپ کے پاس کیسے آتا ہے تو سب سے پہلے وہاں پر دیں جو بھونکے ہیں ان کو بھوجن کھلاو چڑیوں کو دانہ ڈالو پھر پشو پکچیوں کی سیوہ جو بھی ہو سکتی ہے گائے کو چارہ کھلاو تو اپنے پیسے کا پہلے پریوک اچھی جگہ کریں وہاں وکلپ نہیں ہے تو اس سے کم والے وکلپ میں کریں وکلپ کا چاہیہ نہیں جیون ہے ہمارے جیون میں جتنے بھی وکلپ آتے اس میں ایسے ہم آئے کروں تو اس میں سے جو اچھا ہوتا ہے ہم وہ کرتے ہیں تو وکلپ میں جو اپلبد ہے تو آپ کے پاس کئی سارے لوگ اپلبد ہیں تو آپ اپنے دھنکہ اپیوگ ایسی جگہ پر کریں جہاں سے پروفٹ زیادہ ہوتا ہے تو پروفٹ ہوگا دھارمک وکتی کو دینے سے اس کے بعد میں آپ دو جن کی بھونک میٹے جو بھونکے ہیں ان کو بھوجن کھلائیے کپڑے دلائیے جو بھی ہے پھر اس کے نیچے جاتے جائیے اور غلط وکتی کو تو دینا ہی نہیں ہے یعنی آپ ان سے صحیح ہیں جس وکتی کو آپ دان دے رہے ہیں آپ ان سے صحیح ہیں تو پھر آپ ہی اس کا صدوپیوگ کریے آپ اس وکتی کو مت دیجئے جو اس دن کا درپیوگ کرے تو غلط وکتی کو دان دینا ہی نہیں ہے کسی بھی بھی کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہاں دینا ہے یعنی آپ صحیح ہیں تو آپ صحیح کو دان دیں تو بدھی پوروکت سوچیں کہ ہمارا پیسہ لوٹ کر کے کہاں سے کیسے آئے گا سماج میں کیسے شانتی آئے گی ایسے ہی سمائے کا دان ہے سمائے کہاں پر دان کریں آپ اپنے موبائل میں کئی گھنٹوں کا سمائے دان کر رہے ہیں اور دیکھ کیا رہے ہیں ریز وہ ننگی ننگی چھوڑیاں اس میں آہا ہی مجا جو آپ کے جیون کو برباد کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے سمائے کا نویش کہاں کرنا چاہیے بس ایسے جو بھی آ رہا ہے سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں ریزلٹ ریزلٹ پلس میں تو کچھ نہیں مائنس میں ہی گیا اور تو آپ اتنا سمائے اچھی جگہ پر دے سکتے تھے پتہ ہی نہیں کہاں دینا چاہیے سمائے سمائے تو ہے لوگوں کے پاس لیکن کہاں لگانا آئے یہ سوچنے کے لیے سمائے نہیں ہے ان کے پاس مووی دیکھ کر کے آتے ہیں کئی سارے گھنٹے کی تین تین گھنٹے کی ایک ایک مووی اور دن میں کتنی مووی دیکھ لیتے ہیں دو دو تین تین ویب سیریز دیکھ رہے ہیں اس میں کیا اس میں ایم سی بی سی گالیوں والی چیز دیکھ رہے ہیں اس میں کیا دیکھ رہے ہیں شراب دیکھ رہے ہیں ننگی ننگی لڑکیاں دیکھ رہے ہیں بس اور کیا دیکھ رہے ہیں کئی گھنٹے اس میں لگا رہے ہیں اور یہاں کر کے کیا بولتے ہیں آپ کی ویڈیو لمبے ہوتے ہیں یہ آدھے گھنٹے گھنٹے کے نہیں کریں آپ صورت ویڈیو مطلب آپ بہت کم ایک دو منٹ دس منٹ میں ہو جائے تو بہت دس منٹ میں پرمجان مل جانا چاہیے ایسا سوچتے ہیں تو مجھے کہتے ہیں دس منٹ میں باقی وہ پورے دن موبائل ہی چلاتے ہیں اچھی چیزوں کے لیے ان کے پاس تیس منٹ چالیس منٹ ایک گھنٹہ نہیں ہے فلم دیکھنے کے لیے بیپ سیریز دیکھنے کے لیے ان کے پاس پورا دن ہے اور پوری رات دو وجے سوتے ہیں رات کو سوہے اٹھتے ہیں نو وجے کے سو جاتے ہیں یہ حال ہے تو وہاں پر نویش کر رہے ہیں مل کیا رہا ہے کچھ نہیں یہاں پر نویش کر نہیں رہے ہیں جبکہ یہاں سے بہت کچھ مل سکتا ہے یہاں سے مطلب کہیں بھی جو بھی کوئی وقتی اچھی بات آپ کو بتا رہا ہے تو وہاں نویش کرنا چاہیے لیکن نہیں کر رہے ہیں پستک ہیں میکزین پڑھ رہے ہیں یہ پترے کا وہ پترے کا اور پتا نہیں کتنی ساری پستک ہیں لیکن رشی کرت گرنت بلکل بھی نہیں پت رہے فلانے سنت یئسے کہتے ہیں فلانے بابا جی ی案 سے کہتے ہیں فلانے یہ کہتے ہیں ہمارے گروہ تو یہ کہتے ہیں گروہوں کی پستک ہیں اتنی اتنی پڑ رہے ہیں گروہوں کی ویڈیو سارے دن سن رہے ہیں لیکن وہ رشیوں کے گرنت پڑھنے کے لیے ان کے پاس سمیے نہیں ہے ہمارے گرو جی تو ایسا کہتے ہیں وہ گرو جی کو ہی سنے جا رہے ہیں سارے دن تو نبیش کہاں کر رہے ہیں گروہ جی پر اچھی بات ہے کہ وہ گروہ جی کو سن رہے ہیں وہ غلط چیزیں دیکھنے سے وہ بکلپ یہ اچھا ہے لیکن اس سے بھی اچھا بکلپ ہو سکتا ہے تو ہمیں تو سب سے اچھا چننا ہے تو رشیوں کے گرنٹ ہیں وہ بہت کم میں مل جائیں گے بہت کم پریشت ہوتے ہیں اور بہت کچھ ملے گا اس میں آپ ویسٹران فیلوسفی کے آپ فیلوسفر پڑھیں گے تو آپ اتنی اتنی پستکیں پڑھیں گے نا اس کی اتنی سی تو اس میں اتنا سا ملے گا اور رشیوں کے اتنا سا گرنٹ پڑھو گے نا اس میں آپ کو اتنا سا ملے گا بہت کم سم halfے میں بہت جیدہ ملتا ہے اور آپ غلط جگہ پر پستکیں پڑھ رہے ہیں غلط پستکیں پڑھ رہے ہیں وہاں پر بہت پڑھو گے تب بہت کم ملے گا نہیں ہو بشواست تو آپ رشیوں کے گرنٹ پڑھ کے دیکھئے تو ان کے پاس رشیوں کے گرنت پڑھنے کے لئے سمیں نہیں ہے وہ بیسے پڑھ رہے ہیں گروہ جی کی کتابیں پڑھ رہے ہیں گروہ جی کے دن رات ویڈیو سن رہے ہیں لیکن وہ گرنت نہیں پڑھ رہے ہیں جن سے بہت کچھ مل سکتا ہے تو کہاں پر سمیں دینا چاہیے ان کو نہیں پتا ہے تو ایک تو وہ ہیں جو غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں ان سے اچھے یہ لوگ ہیں جو گروہ جی کو سن رہے ہیں کم سے کم گروہ جی کی کتاب پڑھ رہے ہیں لیکن ان سے بھی اچھے ہو سکتے ہیں کہ وہ وہاں پہنچیں جہاں پر صحیح ایک دم ستی بات ہے اور بہت کم سمیہ میں بہت مل جائے تو یہ سمیہ کا دان ہے سمیہ بھی کہاں لگایاں ایسے ہی پریشرم ہیں اب کوئی بھی چیز آپ سوچ لیجیے شریر سے محنت کے سیج میں کریں ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کسی گلت دھنگ سے ویدی سے ویعیام کر رہے ہیں تو اسے آپ کا شریر اتنا نہیں بن پا رہا ہے کئی گھنٹے اس میں لگا رہے ہیں ایک ویعیام ایسا ہے کہ وہ کمی سمیہ میں زیادہ ہے تو وہاں لگاؤ نا شریر کا بھی دان ہے دھن کا دان ہے شرم کا دان ہے سمیہ کا دان ہے تو جہاں سب سے اچھا ملے وہاں پر دان کیجئے سب سے اچھا کیونکہ پیسہ اتنا ہی ہے اتنے پیسے میں جتنا زیادہ مل سکے ہم کو ریٹرن میں وہاں پر لگانا چاہیے یہ بدھی پوروک ہوتا ہے تو بدھی پوروک دان دینا چاہیے چاہے وہ سویہم کے کلیانڈ کے لیے سویہم کو دیا گیا دان ہو سمیہ کا دان دھن کا یا سماج کے کلیانڈ کے لیے ہو دینا اچھے جگہ پر ہی چاہیے کسی بھی اہرے گہرے نتھوک اہرے کو نہیں دینا چاہیے بھاوناوں میں بہ کر کے کبھی بھی اپنے دھن کا درپیوں نہ کریں جیسے کہ اس کو دان دیا تھا بھاوہ کا ڈھاوہ تھا کون سا تھا کاکا کا ڈھاوہ ایسا کچھ تھا ڈلی میں بھائی وہ بوجن بنا رہا ہے ٹھیک ہے وہ گریب ہے تو اس کا سہیوک کر دیا اتنا بھی ٹھیک ہے اتنا دے دیا لاکھوں روپے اس کو دے دیا لاکھوں ہوئے تھے پتہ نہیں کروڑ میں پہنچ گئے تھے کیونکہ اتنا ٹرینڈنگ میں پہنچ گئے یوں پی آئی آئی ڈی سے بھر دیا اس کا خالتا آدمی کیسا نکلا بعد میں بعد میں پتہ چلا اس نے اسی وقتی پر کیس ٹھوک دیا جس نے اس کی سائتہ کرائی پھر بعد میں پتہ چلا وہ روز پیک مارتا ہے روز دارو پیتا ہے ٹلی ہو کے سوتا ہے ایسے وقتی کو بینہ سوچے سمجھے گریب ہے گریب دکھا اور دام دینا سروع کر دیا کئی سارے ویکاری ایک ویکاری ابھی پکڑا تھا اس کے پاس پتہ نہیں کتنا ڈیڑھ کروڑ نکلا تھا جانے کتنا یہ اپنے دیش کی گھٹنا نہیں ہے کسی دوسرے دیش کی اور اپنے دیش میں بھی تمہارے پاس دوتنا نہیں ہے اس سے زیادہ تو وہ تالیاں پیٹ کے ٹرین والے جو لوگ ہیں نا کنر وہ کما کے لے جاتے ہیں کیا کر رہے ہیں وہ پیسے کا تو آپ کہیں بھی بھاونا بیکر کے پیسہ دے رہے ہیں آپ سلمان خان کی فلم دیکھ رہے ہو اس میں پیسہ دے رہے ہو پھر وہ سلمان خان اس پیسے کا کیا کر رہا ہے آپ کو بتا ہے اب یہ IPL چل رہا ہے IPL کے لیے پیسہ دے رہے ہو وہ ہاتسٹار ڈسنی ہے کیا کونسا وہ ہے اس میں دیکھتے ہیں اور بھی پتہ نہیں کتنے وکلب ہیں تو IPL کے لیے پیسہ دے رہے ہیں ایسے ایسے چینل ہیں جو پیسے سے ہی چلتے ہیں نیٹ فلکس پتہ نہیں کیا کیا ہے تو وہاں پر دے رہے ہیں اچھی جگہ کے لیے ان کے پاس نہیں ہے پچھلی بار کتھا جہاد کا ایک پرکرن چلا تھا آپ لوگ تب سے جڑے ان کو پتہ ہوگا جو مولا علی والا پرکرن آیا تھا جو مولا علی والا پرکرن جب آیا تھا تب تو میں نے چتر لے گھا پھر ایک ویڈیو بنایا تھا تو ایک وقتی آئے کمنٹ میں مجھے نہیں پتا وہ کون ہے میں ان کو اگلے ہی دن یا اگلے سپتہ 20,000 روپیہ دینے والا تھا 20,000 یا 25 ایسا ہی کچھ تھا آپ کمنٹس میں دیکھ سکتے ہیں چتر لے گھا والے ویڈیو کے کمنٹ میں پڑھا ہوگا وہ کہہ رہے میں ان کو ہر مہینے دیتا ہوں ایسا ہی کچھ تھا 20,000 وہ کہہ رہے بھنیواز آپ کے لیے جو آپ نے اس چتر لے گھا ویڈیو بنایا اور میرا پیسہ بچا لیا تو وہ تو اچھا ہے کہ ان کا پیسہ بچ گیا تو وہ غلط جگہ دینے سے تو بچ گئے ہیں لیکن صحیح جگہ دیا انہوں نے بھئی ان کی درشتی میں میں نے ان کا پیسہ غلط جگہ دینے سے بچا لیا تو ان کو گرکل میں ہم جیسے لوگوں کی جو سنساز چل رہی ہیں ہمارا جو گرکل ہے وہ آن پر دان کرنا چاہیے لیکن اس بیکتی نے کوئی سمبرک نہیں کیا وہ پھر کوئی ایسی دیوی اور چتر لے کا کوئی کھو جنگے اور ان کو دان دیں گے تو صحیح جگہ پر دان دیتے ہی ان کو کشٹ ہوتا ہے غلط جگہ پر وہ بھر بھر کے دیتے ہیں اپدے شرانہ کر کے ایک آدمی ہے تلاک لگا کے آج کل کوئی بھی اندو ہو جاتا ہے ایک میرے جاننے پہنچاننے والے میتر ہیں میرے انہوں نے واتس اپ پر مجھے کچھ سکرین سوٹ بھیجے تھے اس کے اور اتنے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے فیس بک پر کئی سارے سکرین سوٹ سیئر کیے تھے اپدے شرانہ کے وہ آئے گا چلگ لگا کہ میں ہندووں کے لیے کر رہا ہوں یہ سب کر رہا ہوں مجھ سے آج بولا نہیں جا رہا ہے مجھے UPI ID پر بھیج دو فون پہ کر دو ہندو تو کے لیے فون پہ کر رہے ہیں ہر پوسٹ میں وہ فون پہ ڈالے گا کرتا کیا ہے ایک وقتی تھا اس نے کہا مجھ سے چالیس سا جار روپیا ادھار لیا اور وہ ویکتی کرچہ اٹھا کر کے اس نے پیسہ دیا تھا اس کو کھا گیا پیسہ بلوک کرتے گا پھر وہ دھمکا تاور اوپر سے اور اس کو فون پہ اور یہ سب کر رہے ہیں موج مار رہے ہیں وہ گاڑی سے گم رہے ہیں آپ کے دیئے ہوئے دانکا لوگ ایاشی میں پیسہ اڑا رہے ہیں بہت سارے لوگ ہیں اس میں ایسے کچھ کتا پرابکتہ بھی ہیں کچھ ایسے ساماج کارے کرتا بھی ہیں میں تو دینا ہے تو سب سے اچھی جگہ دو شکشہ سے اچھا استان کئی پر بھی نہیں ہے دان دینے کے لئے ان لوگوں کے پاس پریابت ہو گرکل والوں کے پاس تب آپ کسی اور کو دے سکتے ہو لیکن گرکل والوں کی استثیتی خراب ہے گرکل ایسے چل رہے ہیں ان کو سرکار تو دیتی نہیں ہے ہم لوگ بھی نہیں دیتے ہیں گرکل کی کئی بار تو ایسی استثیتی آ جاتی ہے کہ اب بھوجن بھی ملے گا برمیچاریوں کوئی آن نہیں اور مندروں میں ہم چڑھائے جا رہے ہیں کوئی سونے کا مکٹ چڑھا رہا ہے کوئی سونے کا پالنا چڑھا رہا ہے کوئی بکسہ بھر بھر کے دے رہے ہیں بکسے اور جہاں سے سنسار بدل سکتا ہے دھرم کا اتھان ہو سکتا ہے وہاں پر لوگ بھونکے مرنے کو تگیار دے رہے ہیں لوگ دان تو دے ہی رہے ہیں گرکل چل رہے ہیں لیکن بہت بری استطی سے کتنے لوگ ہیں دان دینے والے اتنا بڑا دیش کتنے سے گرکل ہیں اور ان گرکلوں کی استطی آپ دیکھیں گے نا آپ جائیے گرکلوں میں گرکلوں میں اتنی اچھی استطی نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے مندر چمان چم چمک رہے ہیں مسجدیں ایک دم چمان چم چمک رہی ہیں چرچ دیکھو اتنے منجل کے گھڑے ہیں لیکن شکشا شکشا سے اچھا وکلپ کہیں بھی نہیں ہیں دان دینے کے لئے سب سے پہلے دان شکشا کے لئے کریں اس کے بعد کہیں کریں نویش کرنا سیکھیں آپ سکھ کے لئے یہ تو سب کچھ کر رہے ہیں گاڑی بنگلہ یہ سب لیکن آپ نے اس میں نویش کیا گاڑی خرید لی بنگلہ لے لیا اس سے کیا ہوا آپ مر گئے یہ سارا کا سارا یہاں چھوٹ گیا اگلے جنمہ میں وہیں سے ضرورات ہوگی کر کے ہوں رہے ہو یہ سب سکھ کے لئے لیکن آپ اپنے وجہاروں کو ادھیاتم کی اور لے جاتے ہو اور پیسے میں نہیں آپ ادھیاتم میں ستی کی کوج میں اپنا جیون لگاتے ہو اپنا جیون کا نویش ستی کی کوج میں کرتے ہو تو آپ کے یعنی سو جیون بھی لگ گئے نا ستی کی کوج میں اور سو جیون جینے کے بعد بھی ستی اپلبد ہو گیا تو آپ کو اتنا بڑا سکھ ملے گا یعنی کی موکش کہ آپ سوچ نہیں سکتے اتنا بڑا آنند ملے گا اور اتنے ورشوں کے لئے ملے گا یوگوں یوگوں تک کے لئے ملے گا کیول سو جیون میں سادنا کرنے سے ایک ادھار آنے سو جیون کتنے جیون ہوں گے نہیں کہہ سکتے لیکن ہاں اور وہی سو جیون میں آپ پیسے کے لئے نبیش کرتے ہو تو سو جیون میں وہی پیسہ ملے گا اگلے جیون میں پھر وہی سے شروعات کرو گے اور سو جیون کے بعد بھی ایک سو ایک وہاں جن مجھو ملے گا جیون ملے گا اس میں ریزلٹ جیرو پھر وہی سے شروع کرو اور سکھ کے لئے ہی تو وہ کر رہے ہیں تو یہاں پر انویسٹمنٹ کریں ادھیاتم میں کریں جس سے کہ آپ کو بہت بڑا ملے تو آشا ہے آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اور اس کو جیون کی ہر کشتر میں آپ ویچار کریں ایک نئی کرانتی ہو سکتی ہے آپ سب ہی نے میری بات کو سنا آپ سب ہی کا بہت بہت دنیواز